اسلام علیکم ناظرین میں تارک اسماعیل ساغر آپ کے خیردنب نے کچھ نئے گزارشات کے ساتھ ناظرین گزشتہ صدی کا اگر جائزہ لے ہیں تو میں امانداری سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اپنے ناقص مطالعے کے ذریعے ہوں کہ اس میں اگر عالم اسلام کوئی کوئی لیڈر ملا تو اس کا نام محمد علی جناہ تھا یہ ہم انہیں قائد آزم ایسے ہی نہیں کہتے کیا اللہ نے اس شخص کو بصیرت دی تھی آپ جانتے ہیں مجھے چونکہ سکھ اسٹری میں بہت دلچسپی ہے اور جدی آپ تک کے جو سکھ معاملات ہیں ان سے میں خاصا انٹاچ رہتا ہوں مجھے یہ بات اس میں لندن میں ایک بہت ادھیر عمر کے سکھ نے جو اس بات کے دعوید آتا ہے کہ جو قائد آزم سے ڈیریگیشن ان کا ملا تھا نائنٹین فورٹی سکس میں گیانی امریز سنگھ کی سربرائی میں جو سٹوڈنٹس ان کا ونگ تھا اس کے اس میں قائد آزم نے ان کو ایک بات کہی تھی وہ نے کہا تھا دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ نے ان ہندووں کو دیکھ رہا ہے غلامی کے روپ میں تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں ازاد ہونے کے بعد یہ کس طرح کے ان کا کیا روپ سامنے آئے گا تو وہ بڑا ہی خاترناک ہوگا جو آپ سے انڈیا کی کسی بھی اقلیت کے لیے نکاولے برداشت ہوگا آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا چکر دیکھیں انہوں نے بے فکر بنا کے سکھوں کو اور مسلمانوں سے ٹکرایا ان کی لڑائی کروائی قطر و غارتگری ہم نے بھی کی انہوں نے بھی کی اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے اور ایک ہندو کے جسم پہ خراش نہیں آئی ان کے معاملات پیٹ گئے یہ جب پندرہ اگست سولہ اگست انیس سو سنتاری کو پنجاب کے جو انٹیئر منسٹری تھی نا پنجاب میں ان کی جو انڈیا والا پنجاب ہے اس کی اس کو سینٹر کے طرف سے پٹیل نے جو اس وقت کا ان کا یہ سمجھے کہ انٹیئر منسٹر تھا پہلا آرڈر یہ جاری کیا تھا کہ سکھ ایک جرائم پیشہ قوم ہے ان سے آپ نے ایسے نمٹنا جیسے جرائم پیشہ لوگوں سے نمٹا جاتا ہے یہ ان سکھوں کو متعلقہ تھا جو لوٹ پٹا کے پاکستان سے ادھر جا رہے تھے انڈیا میں یہ جو سچی ساکھی کتاب کے مسلحہ پہلے جو سب سے پہلے سکھ ایسی ایس افسر تھے انہوں نے وہ اس وقت ڈیپٹی کمیشنر تھے کرنال کے انہوں نے جب یہ آرڈر یہ دیکھا تو اس پہ پھر بڑی انہوں نے جنگ کی انہوں نے اس پہ کتاب بھی لکھی تھی اور اپنا استیفہ دیا کوٹ میں کہا یہ لبی کہانی ہے آپ کو وقت آنے پہ بتاؤں گا لیکن اس دن سکھوں کوئی احساس ہو گیا اور اس دن سے لے کہ آج تک ان کی زندگی کے دا سدین ایسے نہیں گزرے جس میں انہوں نے اپنی آزادی کی تحریک نہ چلائی ہو پنجابی صوبے کی تحریک نہ چلائی ہو اور مسلسل بچارے مر رہے ہیں چھتر کھا رہے ہیں اس کے باوجود اسی انجام کو پنچوں میں وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ایک بڑے آدمی کی وزنم کو نوجوانوں نے تقبول کیا لیکن وہ جو ماسٹر تارہ سنگھ اور یہ ان کے جو دوسرے بڑے لیڈر تھے جن کو کانگریس نے اپنے چکر میں فسایا ہوتا وہ انہوں نے اس کو مانا نہیں اور ماسٹر تارہ سنگھ کے مطلب تو کہا جاتا ہے کہ وہ تو پاگل پن میں فوت ہوا تھا وہ اپنے سر میں مکہ مانا کرتا تھا کہ کاش میں نے جناہ کی بات ماننی ہوتی ہیں ناظرین انڈیا میں ایک قانون اب تازہ بن رہا ہے باقی تو سب معاملہ چھونے ہیں جس کے مطابق دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں کسی بھی ملک کے سیٹیزن ہیں غیر مسلموں مسلمان نہیں مسلمانوں کو تو وہ انڈیا کے اندر ہی اپنا شہر ہی نہیں ملے لے دیتے وہ انڈیا ان کو اپنی سیٹیزنشپ دے گا خاص طور سے جو مسلمانوں کے متاثرین ہیں ان کو دے گا یہ ایک واضح شناعت اس نے اور آپ کو میں یہ گزارش کر دوں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ مقبوضہ کشمیر میں انڈیا مسلمانوں کے یہ مسلم تشخص کے خاتمے کے لیے مسلم اکثریتی تشخص کے خاتمے کے لیے انڈیا نے دو ڈویینوں کا اضافہ کی ہے دو نئے ڈویین باننے ہیں جمعوں اور سری نگر کے کچھ شہروں کو ملا کے جس سے یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا وہاں سیسل ہے نا آبادی زیادہ ہونے کا کیونکہ بطالی سیٹیں ہیں اس کی سری نگر کی اور بتیس ہیں جمعوں کی اور بائیس ہیں شاید وعدہ ماف کیجئے اگر کوئی فکر آگے پیچھے ہو جائے تو مجھے اس پر شرمیندہ نہ کریں لیکن اس کے نزدیک نزدیک کی ہے یہ اس اس کونسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جمعوں کی سیٹیں اقریبا پچاس پچپن سے زیادہ کر دیا تھا کہ اکثریتی کیونکہ وہاں بی جے پی نہیں جیتنا ہوتا ہے جب وہ سیملی بنے تو اکثریتی ہندووں کی کنسیڈروں مزمانوں کی اکثریت کا ٹنٹے ختم کر دوں وہ جو تیواری ان کا وہاں پہ ہے کونسلیٹ نیو یارک میں اس نے ایک اپنی محفل میں اپنی پرائیویٹ میں جو ہندو پندرتوں کو جو کے لیے عزاز میں کی گئی تھی جو ہندو پندرت کے در سے شریف نے کر سکے گئے ہیں جس میں اس نے کہا کہ مودی وزیراعظم مودی بہت سنجیدگی سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اسرائیلی طرز پہ مقبوضہ کشمیر میں ہندووں کی عبادی کو بڑھے ہیں اب اسرائیل کا سٹائل کیا تھا دیکھئے جب یہ تری سیونٹی ہٹی تھی تو میں نے آپ کو ان دنوں میں جو میری ابتدائی وی لوگ ہیں آپ دیکھ لیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اسرائیل کا طریقہ واردات اپنائے گا یہ بڑا گندہ غلیز اور بے رحم انسان ہے یہ آر ایس ایس کا سور چالے گئے یہ درندہ ہے آدمی کے روپ میں یہ اسرائیل کا سٹائل اپنائے گا اسرائیل نے کیا کیا تھا جی اسرائیل نے جتنی فلسطینی مسلمنوں کی عبادیاں تھیں جو ان کے عباد علاقے تھے ان کو سب کو وہاں سے نکال گئے جو غزہ کی طرف دھکیلا اور آہستہ آہستہ ان کو کیمپوں میں ڈاز دے گئے ان کی جدادوں پر قبضہ کر رہے ہیں اب بھی آپ دیکھیں ان کی بستیاں جو ان کو بمباری کر کے تباہ کرتے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں وہاں سے وہاں یہودیوں کو بات کرتے ہیں اور ان کو محدود ادھر پھینکتے جا رہے ہیں یہ اس کے شام کے بارڈر کے ساتھ ساتھ اور یہ وہاں جو کیمپ لائپ بچارے گزارے پر مجبور ہیں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ سری نگر سے یہ ادھر جو وادیہ لولاب ہے ادھر سے نکال لیں گے کشمیریوں کو اور ان کو دھکے لیں گے پیچھے پاکستان کی سرد کی طرف تاکہ یہ درمیان میں ایک یرغمال کی حیثیت میں آ جائیں اور ادھر سے لا کے ان کو عباد کریں گے ہندووں کو اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ تیس ہزار کے قریب جو جو آر ایس ایس کے ہیں یہ بدماج گنڈے یہ انہوں نے پینٹریٹ کر دی ہیں وہاں پہ آپ دیکھئے جی ان دنوں میں نے آپ سے جب یہ بات گئی تھی کہ کچھ ہمارے جو ہیں امیر عرب ممالک یہ سیری یہ اس میں مقبودہ کشمیر میں سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری 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 کونکہ وہاں بڑے بڑے فائیف سٹار اوٹل بان رہے ہیں وہ اس کو بنا رہے ہیں ان کے ذماغ میں وہ اس کا بہت بڑا ایک انڈسٹری لا رہے ہیں وہاں پہ سیاحت کو لا رہے ہیں تاکہ دنیا اٹریکٹر وہ تو اس سے پیسے کمائیں اور بالکل وہاں اسرائیلی طرز پہ کو اپنا رہے ہیں کہ ان کو نکالو مسلمانوں کو ان کو بے بس کر دو نتے کر دو مجبور کر دو بھائی یہ ایک میزریبل زندگی کے لائق ہی رہ جائیں وہ آونوں نے قریباً کاری دیا یا دیکھ لینا قریب ایک سو بیس دن تو میرے خال ہوئی گئی ہیں اس گرفشیوں کو لگے ہوئے یہ مستقبل قریب میں جو خوف ایک انڈیا کو تھا نا کہ جب ہم یہ گرفشیوں اٹھائیں گے تو یہ عبال جو اب نکلے کا بار تو بہت بڑا بلٹ شیٹ ہوگا اگر چلو بھی سو کشمیریوں کو ہم ماریں گے تو پانچ ہمارے فوجی بھی تو ماری جائیں گی انہوں نے اس ٹنٹے کو بھی اس خطرے کو بھی ختم کر دیا جب اب کشمیری نکلیں گے نا گھروں سے جب یہ کرشو ہٹائیں گے ایک کشمیری کو اپنے مقابلے میں پانچ آر ایسر کے گنڈے بھی سامنے کھڑے نظر آئیں گے ہم تقریریں کرتے رہیں گے ہم یو این او میں جوش و خروش سے جذبہ ماننی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے ہم دنیا کو ہیومن رائٹس پہ جھنجوڑتے رہیں گے ناظرین میں نے آپ کو اپنی کسی پہلے وی لاغ میں ایک موزتنگ کا تو ایک ایک سینگ آپ کو بتائی تھی موزتنگ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں مضبوط ترین جو دلیل ہوتی ہے نا وہ توپ کے موں سے نکلتی ہے یہ سروائیول آف فیٹسٹ کی دنیا بھائی جس کا جس کے ہاتھ میں یہ چھانٹا آئے گا نا وہی بھیڑوں کو آگے لگائے گا انہوں نے یہ جو ہوریت لیڈرشپ ہے یہ ساری ان کی محجزاتیں بھی غریب بکت ضبط کر لیا ہے اس کی گلانی صاحب کے بھی اور جو دوسرے بھی لیڈریں ان کی ان کی چراکھی اشاریوں صاحب ختم ہو گئی ہے وہ جیلوں میں بند ہیں ان کو میرے رہانی کر رہے ہیں یعنی وہ جو موتدل کے عادت بھی تھی یہ شیخ عبداللہ ٹیپ اور یہ محبوبہ مفتی ٹیپ وہ بھی صاحب انہوں نے ان کا ٹھن ٹائم بکا دیا ہے ان کو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ نئی ایڈمیسٹیشن لارہے ہیں نئی قیاد لارہے ہیں جو ہندوتوہ کے فلسفے پہ عامل کرنے والی ہوگی جو ہندوتوہ کی پیداوار ہوگی جو آر ایس ایس کی پیداوار ہوگی اور وہ اس پہ قبضہ کریں گے بھائی امریکہ ان کی مٹھی میں ہے اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جس کا حال کیا ہے میں آپ کو اپنی ہر گفتگو میں اس کا حال بتاتا ہوں اس کا حالہ طاقت جس کے پاس زیادہ ہوگی وہ لے جائے گا ہمارے پاس تھی تو کشمیر کیا یہاں نیر کے ساحل سے لے گھر آب بخا کے کاشگر ہمارا قبضہ تھا اب نہیں ہے ہم کمزور ہیں یہ دنیا کمزوروں کے لیے نہیں بنی بھائی یہ طاقتور کی دنیا ہے کمزور کو مغلوب کو عطاعت کرنی پڑتی ہے کوئی کھل کھلا کے کر رہا ہے کوئی چھپ چھپا کے کر رہا ہے کوئی منافقت سے کر رہا ہے کوئی اعلان کر کے کر رہا ہے اگر آپ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کا مسئلہ ہم دھنگ سے پیش ہی نہیں کرتے وہ بکواس کرتے ہیں میں کہتا ہوں کوئی ایمازون کے کسی جنگل میں بھی کوئی جنگلی بھی رہتے ہیں اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ کشمیر ایک ازاد ملک ہے جس پہ انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے اتنا ہم نے اس کا یہ پروپیکنڈا کشمیری دنیا کشمیری بڑے پڑے لکھے اور ذہین لوگ ہیں یہ دنیا میں جہاں بھی ہیں انہوں نے کشمیر کا مسئلہ زندہ رکھا ہوا ہے پاکستانہ رکھا ہوا ہے ہمارا سروائیولی کہا جاتا ہے کہ ہماری فوج کا سروائیولی میں سونے سونے بات کر رہا ہوں کہا جاتا ہے کہ اسی پر ہے اور اگر بھئی انڈیا پاکستان کے دشمنی ختم ہو جائے کشمیر کا ٹھنٹا ختم ہو جائے تو کیا آپ کال کو اٹھ کے سوار نہیں کریں گے کہ یہ کیا ضرورت ہے بھئی ہمیں اتنی بڑی فوج رکھنے کی یا اتنے تجربے کرنے کی عربوں خربوں روپے یہ مزائل بنا کے تو پھر ان کی حفاظت پر عربوں خربوں روپے لگا کے رکھنے کی پھر تو معاملہ ختم ہوگیا جنگیں ہونی نہیں خطرہ ہی کوئی نہیں تو معاملہ ختم لیکن یہ جنگ بھی فردیا کسی وقت ہم بڑی غیرز بھی کھا جائیں جیسے کشمیری نوجوان وہ جا کے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں بارڈر پر دو دو تین تین ازار اور یہ کہتے ہیں ہمیں جانے ہوں جا کے وہاں حملہ کرنیں گے اپنے بہن بھائیوں کو یہ کریں گے وہ بھی امریکہ کے ساب سے ہوگی ان کو پتا ہوگا کہ کتنے گھنٹے لڑانا ہے ان کو کتنے گھنٹے ارام کروانا ہے کون کون سی توپیں ضائع کروانی ہے پاکستان کی اور انڈیا کی کس کس کو کیا کیا آگے بیچنا ہے ہمارے پاس کرخانوں میں کتنا کا محال بچہ پڑا ہوا ہے جس کا نکاس ہوگا اس طرح اس وقت وہ ہلکی افر کا کام کرواجہ جیسا وہ کرواتے رہتے ہیں اب مجھے آپ امانداری سے بتائیں کہ اس صورتحال میں جب دنیا دنیا کا ایک ایک مسلمان ملک ہمارے ساتھ نہیں کھڑا کیا ہم یار کریں اے ٹکرا جائے پاکستان جا کے پاکستان ٹکرا جائے جا کے انڈیا کے ساتھ جنگ شروع کرتے بے وکوف والی بات ہے نا اب یہ مسئلت کوشی ہے اس میں یہ آپ بزدلی سمجھیں جو بھی سمجھیں پاکستان نے اپنی پلیسی ڈیفینسیو رکھیا کہ جب ہم پہ حملہ ہوگا تو ہم حملہ رکیں گے ہم حملہ کریں گے نہیں ناظرین یہ میرا افیشل چینل ہے آپ سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اگر آپ کو بات پسند آئے تو اس پہ لائکس دیں اور اپنے مشوروں سے نوازیں آپ کا بہت شکریہ موسیقی